بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوسرے کی خوشی انہیں بہت عزیز تھی اکثر لوگ یہ بھی بھول جاتے کہ وہ کزن بھی ہیں ان کی دوستی بہت گہری اور دل صاف تھے جلال صاحب اور عدیل صاحب دو بھائی تھے سادیا ان کی اکلوتی بہن تھی جو کہ بھائیوں کو بہت لار لی تھی جلال صاحب کے دو بیٹے تھے بڑا بیٹا وہاب اور بیٹی عیرم عدیل صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی انم اور انم کے والدین بچپن ہی میں انتقال کر گئے تو عیرم کی امی نے اسے ماں بن کے پالا تھا ان کی پپو سادیا کے بھی دو ہی بچے تھے آشر اور نایاب عیرم اور انم کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا اس لیے ان کی دوستی اتنی گہری تھی انم بچپن ہی سے آشر کو پسند کرتی تھی اور یہ بات پہلے دن سے ہی عیرم کو بتا دی تھی وہ ہمیشہ اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی وہ ایک بہت ہی خاص پرسنیلٹی رکھتا تھا کوئی بھی لڑکی اس کی طرف کھینچی چلی جاتی مگر وہ لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا جس کی وجہ سے انم کرتی رہتی دوسری لڑکیوں کو نہ سہی مجھے تو دیکھ لے میں کوئی غیر تو نہیں انم اب بھی غصے سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بول رہی تھی انم چھپ کر جاؤ تم آشر بھائی کی عادت جانتی تو ہو کیوں اپنا خون جلا رہی ہو آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ اور یہ سیب کھاؤ جان بناو ایرم بیٹھ پر بیٹھ ہی مجھے سے سیب کھا رہی تھی اور انم کی باتیں بھی سن رہی تھی وہ کھانے کی خاصی شوقین تھی تم ہمیشہ کھاتی رہنا اور دیکھنا ایک دن آشر صاحب کسی اور سے شادی کر کے آ جائیں گے ہمارا موں میٹھا کروانے انم جل کر بولی تو میں کیا کروں جو بھی کرنا ہے تم نے کرنا ہے تم ہی پڑی تھی یہ محبت کے شکر میں میں ہوتے تو کبھی نہ بڑتی ایرم خاتے ہوئے پرسکون لہجے میں اس کی باتیں سن کر جواب دے رہی تھی وہ بندہ مجھے ایک نظر غلطی سے دیکھتا ہی نہیں تو میں کیا کروں انم جھنجلائی ہوئی تھی اچھا تم فکر مت کرو وہ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے یہ سیب کھالو ایرم نے پلیٹ آگے بڑھائی تم خدا سے ملکی آئی ہو جو تمہیں پتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور خدا کے واسطے تم خود کھاؤ تمہیں ہی ہوگی اس کی ضرورت موٹی عورت انم نے اسے چبا جانے والے نظروں سے دیکھا میں عورت نہیں ہوں ایرم سب کچھ چھوڑ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی موٹی تو ہو انم اسے چھیڑ کر کمرے سے بھاگ گئی اور وہ اسے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرنے لگی اسے اس کی محبت مل جائے لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے آج چھٹی کا دن تھا انم ابھی ابھی اٹھی تھی جب ایرم اس کے کمر میں آئی سنو 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 اس نے اعلان کرنے والے لہجے میں کہا کیا ہوا کیوں شور کر رہی ہو انم نے اسے غصے سے دیکھا آشر بھائی آئے ہیں ایرم نے اسے خبر سنائی ہیں سج کہاں ہیں انم نے بیتابی سے پوچھا ابو کے پاس بیٹھی ہیں ایرم نے کہہ کھا لگایا ہسو مت بتتمیز وہ ہمیشہ ابو کے پاس ہی ہوتے ہیں انم کا مو بن گیا اچھا جا کر دیدار کر لو میں تمہیں بس یہی کہنے آئی تھی ایرم کہہ کر چلے گئی اور انم جا کر سیڑیوں میں بیٹھ گئی جہاں سے آشر ٹھیک نظر آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے تم یہاں کیوں بیٹھی ہو وہ آشر کو دیکھنے میں مگن تھی کہ آواز پر چونکر کھڑی ہوئی وہاں بھائی میں بس ویسے ہی بیٹھی تھی انم کو سمجھ نہ آیا وہ کیا بولے مجھے سب پتا ہے تم کیا کر رہی ہو یہاں بیٹھ کر وحاب نے جواب دیا کہ کیوں وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی تاکہ تم میرا راستہ روک سکو اور فرمائش کر سکو کہیں باہر لے جانے کی پر میں پہلے بتا رہا ہوں میں کہیں نہیں لے کر جاؤں گا ابو سے بلکل مت سفارش کروانا سمجھی وحاب نے اسے انگلی اٹھا کر ورن کیا تو اس کی سانس واپس آئی جی اچھا بھائی آپ نہ لے کر جائیں کوئی بات نہیں وہ کہہ کر وہاں روکی نہیں اور واپس کمرے میں آگئی اور وحاب وہاں کھڑا اسے ہرے سے دیکھتا رہا آج پھوپو نے آنا تھا انہوں نے رات ہی کال کر کے بتا دیا تھا اور انہم جانتی تھی وہ آشر کے ساتھ آئیں گی اس لئے اس نے بہانہ کر کے کالے سے چھوٹی کر لی عرم اسے برا بلا کہتی اکیلی چلے گئی جب پھوپو آئیں تو وہ کمرے میں تھی جیسے ہی اسے پتا چلا تو ان کے پاس جانے لگی پر سیڑھیوں میں ہی آنے والی آواز سے اس کے قدم تھم گئے بھائی جو ضروری بات ہم کرنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے گھر آپ کی بیٹی مانگنے آئے ہیں سادیا پھوپو کی بات پر انہم نے شرما کر سر جکا لیا ہم سمجھے نہیں سادیا جلال صاحب بولے ہم عرم کو اپنے بہو بنانا چاہتے ہیں بھائی مجھے عرم بچپن سے ہی اشر کے لئے پسند ہے اور جب ہم نے اشر سے پوچھا تو اس نے بھی عرم کے لئے اپنے پسند ظاہر کی ہے سادیا بیگم نے تفصیل سے بتایا تو انہم کو لگا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو پر یہ سچ تھا پھوپو نے اس کا نہیں عرم کا ہاتھ مانگا تھا آگے ان لوگوں نے کیا بات کی اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا انہم کو ایسے لگا جیسے اسے تپتی دوپہر میں کسی نے لاکھڑا کر دیا وہ بے جان سے قدم اٹھاتی وہاں کمرے میں چلی گئی اور زارو کتار بھوڑنے لگی جتنے آسو بھائے کہ ان آسووں کے ساتھ عشر کی محبت بھی بہہ گئی اور روتے روتے اسے نیند نے اپنے انگوش میں لے لیا آؤ ویلکم ویلکم تشریف لائیے محترمہ عرم جب کولیس سے آئی تو وہاں شروع ہو گیا بھائی میں بہت تھکی ہوں تنگ نہ کریں عرم جانتی تھی وہاں اسے تنگ کرنے کیلئے ایسا کر رہا ہے عرم انم اور وہاں کی اچھی دوستی تھی کبھی لگائی نہ کہ وہاں ان دونوں سے بڑا ہے ہاں تھکی تو ہو میں نے کب کہا میری خدمت کرو وہاں نے جواب دیا تو یہ ابھی آپ کیا کر رہے تھے عرم نے گھورا میں بس ہونے والی دلہن کی عزت کر رہا تھا وہاں نے ہنچی دبائی یہ کیسا مزاک ہے بھائی عرم چڑھ کر بولی نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں یار تمہارا رشتہ آیا ہے وہاں نے سر فائی دی اوہ سچ خود اپنی پسند کی ظاہر کی ہے اسے عرم سے شادی کرنی ہے وہاں نے بتایا تو عرم نے کہکہ لگایا بھائی مزاک اچھا تھا پر مجھے حضم نہیں ہوا آپ کسی اور کو ڈھونڈے عرم اٹھ کر جانے لگی ارے میں سچ کہہ رہا ہوں پپو آئی تھی تمہارا رشتہ لے کر آج کیا کون سی پپو عرم ججا رہی تھی واپس پلٹی دل زور سے دھڑکا کتنے پپو ہیں ہماری یار ایک ہی تو پپو ہیں سادیا پپو وہاں نے جواب دیا آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہوگی وہ میرا نہیں عرم کا رشتہ لائی ہوگی عرم کو لگا وہ غلط سن کر آیا ہے وہ نہیں مجھے امی نے خود بتایا ہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ سوچ لیں اس بارے میں میں دو تین دن تک آؤں گی دوبارہ جواب لینے کے لیے وہاں نے اب کی بار ساری بات بتا دی تو عرم کی ہوش شور گئے عرم عرم کہاں ہے اسے پہلا خیال عرم کہایا یہی تو میں سوچ رہا ہوں عرم کہاں ہے تم اکیلی کولیس سے کیوں آئی ہو بہاب نے الٹا اس سے پوچھا عرم تو آج کولیس گئی ہی نہیں عرم نے بتایا تو وہ صبح سے نظر بھی نہیں آئی عرم اس کی بات ادھوری سن کر کمرے کی طرف بھاگی دروازہ کھولا تو عرم سو رہی تھی اسے دیکھ کر اس کی سانس واپس آئی کہ وہ ٹھیک ہے عرم نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر راسوں کے نشان تھے عرم سمجھ گئی کہ عرم سب سن چکی ہے وہ دکھی ہوتی اس کے کمرے سے چلی گئی اور شام تک اپنے کمرے سے نہ نکلی عرم جانتی تھی عرم پر کیا گزری ہوگی عرم تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اٹھو چلو کھانا کھالو عرم نے اس کے کمرے میں آتے ہوئے کہا نہیں مجھے نہیں آنا تم جاؤ عرم نے جواب دیا کیوں نہیں آنا بھئی عرم نے حیرہ سے پوچھا جیسے تم جانتی ہی نہیں آج کیا ہوا عرم نے اسے گسے سے دیکھا اور تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عرم نے اسے حیرہ سے دیکھا تو اس میں برا کیا ہے اگر عشر تمہیں پسند کرتا ہے تو میں تو کہوں گی تم ہاں کر دو رشتے کے لیے عرم نے جواب دیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دوں یہ جانتے ہوئے کہ تم عرم کچھ کہتی اس سے پہلے عرم نے اسے روک دیا بس بہت ہوا جو میرے نصیب میں نہیں اس کے لیے رونا کیوں تم میری فکر مت کرو میں ان لڑکیوں سے نہیں ہوں جو گزرے وقت کو روتی رہتی ہیں میں آگے بڑھ جاؤں گی عرم کہتی وہاں رکی نہیں اور پیچھے سے عرم اسے جاتا دیکھتی رہ گئی عرم اپنے کمرے میں لیٹی شد کو گھونے میں مصروف تھی جب عرم اس کے کمرے میں آئی میں جانتی ہوں تم اداس ہو اور شاید مجھ سے ناراض بھی عرم نے بینا کسی تمہید کے بات شروع کی نہیں میں نہ ہی میں اداس ہوں اور نہ ہی تم سے ناراض کیونکہ میری دوستی اتنی کمزور نہیں میں اپنی دوستی سے ایک چھوٹی سپاک پر خفا ہو جاؤں ہماری دوستی میری محبت سے زیادہ گہری ہے عرم میں تمہیں نہیں کھو سکتی پر اپنی محبت بھولا سکتی ہوں بلکہ یوں سمجھو بھول گئی ہوں اس کی آواز پر انم چونکی پھر اٹھ کر بیٹھ گئی میں پپا سے بات کروں گی دیکھنا وہ مان جائیں گی اور تمہارا ساتھ رشتہ جوڑ لیں گی عرم نے اسے تسلی دینی چاہیی نہیں عرم تم ایسا کچھ مت کرنا یہ شادی کوئی کھیل تھوڑی ہے اس سے نہیں تو اس سے کر لو یا وہ آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ اپنے پسند چھوڑ دو میں جانتی ہوں محبت کا احساس کیسا ہوتا ہے اور میں نہیں چاہتی جس طور سے میں گزری اس سے اشر بھی گزری وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور اب مجھے اس سے محبت نہیں ہے انم نے سمجھانا جاہا پر انم وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انم نے روک دیا تمہیں میری قسم تم ایسا کچھ مت کرنا پر اپنے رشتے کے لئے تم جو چاہے فیصلہ کر لو وہ تمہاری زندگی ہے تم اپنی پسند نہ پسند کا سوچو اگر تمہیں اشر پسند ہے تو میرے بارے میں سوچے بغیر ہاں کر دو میں جانتی ہوں تم سمجھتار ہو اور اپنے لئے بہتر فیصلہ کرو گی انم نے اسے سمجھایا اور وہ خاموش ہو گئی کیونکہ اب وہ اس کی قسم میں بندی ہوئی تھی ایرم تو پھر کیا سوچا تمہیں بیٹا صبح تمہاری پکھو جواب لینے آئیں گی تمہیں ابھی تک کچھ نہیں بتایا شہلہ بیگم ایرم کے کمرے میں آئی تو وہ گمسونسی سوچوں میں بیٹھی تھی امی سوچنا کیا ہے مجھے نہیں کرنی یہ شادی آپ اپو کو منع کر دیں ایرم نے جواب دیا پر کیوں اس جواب کی امید نہیں تھی امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ایرم کے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے اگر صرف یہی بات ہے تو ہم ابھی مگنی کر لیتے ہیں شہلہ بیگم نے پوچھا نہیں امی مجھے اشار سے شادی ہی نہیں کرنی وہ میرا آئیڈیل نہیں ایرم بس انہیں روکنا چاہتی تھی اچھا میں تمہارے ابو کو کہہ دیتی ہوں تم راضی نہیں یہ تم نے کیا کیا ایرم تم ایسا کیسے کر سکتی ہو ایرم اس کے کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی اب کیا کر دیا میں نے موبائل چلا رہی تھی تم نے رشتے کے لیے انکار کر دیا ایرم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا ہاں منع کر دیا ایرم نے سکون سے جواب دیا تھا پھر کیوں ایرم کو غصہ آیا کیونکہ میری مرضی ایرم واپس موبائل میں مگن ہو گئی تم نے یہ سب میری وجہ سے کیا ہے نا ایرم سنجیدہ ہو گئی اوہ سوچنا بھی مت تمہارے لئے تو میں کبھی کچھ نہیں کروں گی اتنی کوئی اچھی نہیں ہو تم ایرم نے مو بنایا اچھا تو پھر کیوں ایرم جاننا چاہتی تھی کیونکہ اشر مجھے پسند نہیں ایرم نے موبائل سے نظر اٹھا کر جواب دیا یہ تو تم نے بڑی امی کو کہا ہے پر تم وہ بتاؤ جو سچ ہے ایرم جانتی تھی وہ کچھ سپا رہی ہے جانتی ہوں جب تک تم سننے ہی لوگی تمہیں چین نہیں آئے گا تو سنو میں اپنی دوست اپنی بہن کے خوابوں کو ویران نہیں کر سکتی میں اس جگہ نہیں جا سکتی جہاں میں نے ہمیشہ تمہیں دیکھنا چاہا جس جگہ تم جانا چاہتی تھی میں جانتی ہوں اگر میں ہاں کر دیتی تو تم میری خوشی میں سب سے آگی ہوتی پر میں ہاں نہیں کر پائی کیونکہ میری دوستی اتنی کمزور نہیں جو ایک لڑکے کے لیے میں اپنی بچپن کی دوست اور اس کی محبت کو بھون جاؤں میرے لئے ہماری دوستی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس رشتے سے کہیں زیادہ تم میری بہن بعد میں ہو پہلے میری دوست ہو اور مجھے اپنی دوست بہت عزیز ہے میں تمہارے لئے اپنی خوشیاں بھی گربان کر سکتی ہوں خیر اشر تو میری خوشی تھا بھی نہیں تم نے مجھے قسم دی تھی ورنہ میں امی سے بات کر دی کہ تم اشر کو پسند کر دی ہو ارم نے تفصیل بتائی تو ارم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ارم کے گلے لگ گئی اب یہ رونا دھونا بند کرو اور گھر میں یہ بات کسی کو بتانا چلے کہ میں نے رشتے کے لئے انکار کیوں کیا جب ارم کافی دیر روتی رہی تو ارم نے اسے چھپ کراتے ہوئے کہا تم نے میری خاطر اتنا کچھ کیا میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی اور تم بھی مت بتانا کہ میں اشر کو پسند کرتی ہوں وہ بات دھوڑی چھوڑ کر چلے گئی ہم اپنی دوستی ہمیشہ ایسے قائم رکھیں گے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے چاہے کچھ ہو جائے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے ارم نے کہا تو ارم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگی وہ دونوں خوش تھی کبھی کبھی محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی زندگی میں دوستی بھی ضروری ہوتی ہے ارم نے اپنی دوستی نبھائی اور انم خوش تھی کہ اس کے محبت نہ ملی تو کیا ہوا دوست کا ساتھ تو ہے دوست بہت انمول ہوتے ہیں انہیں کبھی نہیں گونا چاہیے دوست ضروری ہوتے ہیں دوست نہ ہوں تو یہ زندگی فیکی سے لگتی ہے دوست ہوں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں خدا ہر دوست کی دوستی برکرار رکھیں یہی میری دعا ہے اور امید کہتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجئے گا اور کومیٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی جانس پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل پار ملین آپ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹفکیشن کو اون کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیئر سے آگاہ ہوتے رہیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ